نمشکار سپتہ ہی کراشی فل میں آپ سبی کا بہت بہت ہاردک سواغت میں ہوں مانمندر آور کیسا رہے گا آپ کے لئے آگامی سپتہ اور کیا پریبرتن جیون میں لے کر کے آئے گا اسی وشے میں میں آپ کے ساتھ چرچہ کروں گا مطروں گرہ گوچر تو نیرنتر بدلتے رہتے ہیں تو سرشتی کا کرم اور یوگ ہے ایسے ہی چلتا رہتا ہے نیچری آگے بڑھاتی ہے ہمیں سنکٹ آتا ہے تو اس کا سمادھان بھی آتا ہے گرہوں کے روپ میں گرہ دشا جب خراب چلتی ہیں تو وپریت سمیہ کو فیس بھی کرنا پڑتا ہے یہ سب استطیاں ہیں انہی کو فیس کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے مطروں یہ ہے جو سپتہ رہے گا اس میں سب سے بڑا پریبرتن تو شکر گرہ کا ہوگا کیونکہ دنانگ 22 تاریخ کو منگلوار کے دن منگل کے دن منگل کی ہی راشی میں گوچر ہو جائے گا جی ہاں مہتپون ہے کہ منگل کے دن منگل کی راشی کرک جی ہاں اس راشی میں جب منگل شکر کی یوتی بنے گی تو کیا ہوں گے پرینام کیسا چلے گا جیون یہ ایک سوچنے کی بات ہے ویسے تو منگل شکر دونوں ایک دوسرے کے گھنیش مطر ہیں اور دونوں کا ویوہار ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہے اور جب یہ دونوں اکھٹے ہو جائیں تو یہ دونوں موج مستی بھی خوب کرتے ہیں کیونکہ انسان میں اس پرکار کا بھاہ ہو جاتا ہے منگل اینرجی دیتے ہیں اور شکر پریم پرسنگ دیتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو دوش اس سبتہ میں آپ کی راشی میں دیکھنے کو ملیں گے پہلا چندرکیتو کا گرہن دوسرا چندرشنی کا وشیوک وشیوک بنے گا انتین دو دن میں 26 27 میں اور 22 اور 23 میں بنے گا گرہن چندرکیتو کا آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور آپ سے نیویدن کرتا ہوں جب آپ کو ماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں ان سے کوئی سیکھنے کو سمجھنے کو ملتا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فالو کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دوائیں تاکہ ترنت اور جلدی آپ تک نوٹیفیکشن پہنچ سکے اور میترو سب سے پہلے جس راشی کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ رہے گی طلاق جیسا میں نے تھمنیل میں لکھا ہے کہ سور شکر کی دوریوں کا فائدہ پہنچے گا ان راشیوں کو سوچا ہوا کام بھی پورا ہوگا اس کو لکھنے کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ آپ کی راشی کے جو سوامی شکر ہیں وہ دنان بائیس تاریخ کو کرم بھاو پر آئیں گے کیریئر کے گھر میں آئیں گے اور یہاں آتے ہی یہاں آتے ہی ان کا کیندری پروباب سیدھا طلا راشی کے اوپر ہو جائے گا تو کہنے کا عارض یہ ہوا کہ ایک سکوند ہے استطیق تو بنے گی بھاگے سے نکلیں گے منگل کے ساتھ آئیں گے پر ہوں گے کرک راشی میں اور کرک راشی میں شکر زیادہ اچھا فل دیتے نہیں ہیں پرنتو بس اتنا ہے کہ اپنے منگل کے ساتھ ہیں اور اس کی نیچتہ کو شاند کر دیں گے کیونکہ شکر شب گرہے ہیں مطرو سبتہہ کی جو شروعات رہے گی آپ کے لئے وہ تو کافی اچھی ہے شروعات کا پہلا دن بڑا بہترین وطیت ہوگا انتی وردک رہے گا تھرو آؤٹ کام بنیں گے اور اس پورے سبتہہ میں ہی کارے کی وردی تو ہوگی کیونکہ سورے اور گروہ کا نو پنچم ایک راجیوگ آپ کی راشی میں بنا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کی راشی میں کیریئر کے لارڈ بیٹھے ہیں تو پہلا دن اچھا نکلے گا دوسرا اور تیسرا دن یعنی 22 اور 23 تاریخ کو چندرکیتو کا ایک گرہن دوش بن جائے گا اور یہ سیکنڈ ہاؤز میں گوچر کریں گے ان کا یہاں رہنا پریوار کے لوگوں کے ساتھ مدوید کی استطیق اتپن کرے گا اور کہیں نہ کہیں آرثک روپ سے ان دو دنوں میں چیزیں ڈسٹرب رہیں گے پیسہ کھرچ زیادہ ہوگا اور بیماریوں پر کھرچ ہونے کا جو یوگ ہے وہ زیادہ بنے گا اس کے بعد 24 پر 25 تاریخ میں چندرکرہ تیسرے بھام میں گوچر کریں گے سہاس پراکرم کے گھر میں گوچر کریں گے اب یہاں ان کا رہنا تیسرے بھام میں آپ کو اتدھک ایموشنل ہو کر کے کوئی کارے نہیں کرنا ہے یہ وشیش روپ سے میرا آگرے آپ سے رہے گا کیونکہ تیسرے بھام میں جا کے چندرکرہ بھاوک ہو جاتے ہیں تو کئی بھاوک ہو کے کسی کو زیادہ پیسہ دے دیں اور آپ کو لگ رہے گی پیسے کی ضرورت آپ کو زیادہ آئے تو تھوڑا پریکٹیکل بن کر کے سوچئے گا انتیم دنوں میں چندرشنی کیا وشیوگ من پر رہے گا جو ماتا کے ساتھ تناو پریبار کے لوگوں کے ساتھ پروپرٹی کو لے کر کے ڈسپیوٹ بننا اس پرکار کی جو استطیتیاں ہیں وہ یہاں پر بنیں گی یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں چندرشنی چطورت بھاو میں بیٹھ کر کے سکھ سادنوں سے سمجھے چیزیں آپ کو نہیں خریدنی چاہیے ابھی رکنا چاہیے بس ایک اچھی بات ہے ویپاریوں کے لیے کہ ان کے ویپار کا سوامی سورے بھاگے اس تھان میں بیٹھائے جو آپ کا ویپار ہے اس میں انتی کے جو راستے ہیں وہ یہاں پر کھلیں گے ایسا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مطروں یہ جو ایک اوورال چرچہ ابھی ہم نے کری ہے تولہ راشی کے بارے میں اب اسی ویشے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ڈسکشن کرتے ہیں نیکس راشی کی کہ آخر یہ جو راشی رہے گی اس کا گرہ گوچر کیسا رہے گا بات کرتے ہیں دھنو کی تو جتنے بھی جاتا اس سمیت دھنو کے مجھے سن رہے ہیں آپ کی جو گوچری یہ استطیتی رہے گی اس کے انوسار آپ کی راشی کے سوامی وکر چال میں ہے تیسرے بھاگ میں تو یہاں پر گروہ کا وکری ہونا تیسرے بھاگ میں آپ کے لیے ویل پاور کو تو بڑھائے گا ہی اور آپ کے ویکتتر سے آپ کے کارے سدھ ہوں گے اس کے علاوہ آپ کے دھن کے گھر میں شنی کا وکری ہونا ایک پرکار سے آپ کو آرثک روپ سے سمردی دینے والا سمیہ یہ کہا جائے گا پرندو آپ کی راشی کے دونوں طرف شنی اور کتو کا ایک پاپ کرتری دوش بنا ہوا ہے تو چنتائیں آپ کو بنی رہیں گے ویستتائیں زیادہ رہیں گے آتے دھک ویستتاؤں کے کارن سبحان میں ایریٹیشن آپ کے دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ بودھ راہو روگستان میں بیٹھے ہیں تو سواست کے نجریے سے یہ سبتہ اچھا نہیں ہے نیچ کے منگل بھی اسٹم باب میں بیٹھے ہیں تو بھی سواست کے لیے اچھا نہیں ہے تو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ہیلتھ تناب چنتائیں کھرچے اس نجریے سے تو یہ بیگ فیوریبل نہیں دکھائی دیتا پرندو بس یہ ہے کہ شروعات اچھی ہوگی اور وشیش روپ سے آرثک روپ سے کہتے ہیں نا کمر ٹوٹ جانا کہ آرثک روپ سے ہماری تو بڑی نقصان ہو گیا تو یہاں پر شنی مہارات چیزوں کو کافی حد تک سمال لیں گے یہ میں آپ سے کہوں گا اور سورے بھی کافی حد تک چیزوں کو سمال لیں گے کیونکہ بھاگی اس تھان کے سوامی ہیں اور آپ کے سیونتھ ہاؤز میں بیٹھے ہیں تو آپ کی جو دینک آئے ہے اس کو مینٹین کریں گے اس میں جو بڑھوتری ہے وہ یہاں پر نیرندر چلتی رہے گی اب اگر اس کو اور ویق کو ڈیوائیڈ کر دوں ڈے وائز تو پہلا دن اچھا ہے کافی دوسرا تیسرا دن گرہنڈ دوش کے کارن اچھا نہیں ہے اس میں ساپ دھانیوں کے ساتھ میں کارے کرنا ہے اس کے بعد چوتھا اور پانچوہ دن وہ اچھا ہے چوبیس اور پچیس تاریخ کا اس میں آپ کے جو راشی ہے دھنو اسی میں چندرمہ کا گوچر ہوگا تو پریستیتیوں کو پوزیٹیو بنائے گا اور انتیم دن پھر ایک وشیوک بننے کے کارن پریوار کے لوگوں کے ساتھ میں ایک مدبید کی جو استیتی ہے وہ یہاں پر بنے گی یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تو یہ میں نے آپ سے سیکنڈ راشی کی بات کری جس کا نام تھا دھنو اب اسی شنکھلا کو آگے بڑھاتا ہوں اور اب میں آپ سے بات کرتا ہوں ورشتیق راشی کی تو جتنے بھی جاتا کس سمیں ہمیں ورشتیق کے سن رہے ہیں آپ کا جو گرہ گوچر رہے گا اس میں وشیش روپ سے جو چینجز دیکھنے کو ملیں گے وہ تقریباً ویسے تو پوزیٹیو ہیں اور وہ پوزیٹیو اس لیے ہیں کہ ایک تو آپ کی راشی کے سوامی جو منگل ہیں وہ نیچ کے ہیں اور شکر کے ساتھ میں یوتی بنا لیں گے بائیس جون سے تو منگل اور شکر کے یوتی جو بائیس جون سے بنے گی یہ ایک پرکار سے آپ کے لیے اچھی ہی ہے کہ منگل کی نیچتہ کو شانت کرنے کا کار دے شکر کے دوارہ ہوگا پر شکر سبتم باپ کے سوامی بھی ہیں واسنا کے سوامی ہیں پتی سکھ کے پتنی سکھ کے پریم سکھ کے سوامی ہیں اور شکر منگل کے ساتھ ہیں طاقتور گھر ہے انرجی والے گھرے کے ساتھ میں تو کہیں نہ کہیں آپ کا من رومانس کی طرف جیدہ جو رجحان ہے وہ اس افتح میں دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ آپ کے بھاگی اسطحان کے لارڈ پہلے دن دوسرے اور تیسرے دن یعنی کی شروعاتی تین دنوں میں پیڑیت رہیں گے وہ ہیں چندر گھر ہے فرسٹ ڈے وہ خرچ کے گھر میں گئے ہیں سیکنڈ اور تھرڈ دے میں وہ گرہن میں رہیں گے چندر گیتو کے تو ایک پرکار سے چنتائیں تو رہیں گی تناب تو رہے گا اتنا فریلی تو آپ محسوس نہیں کریں گے اپنے آپ کو ایک کہیں نہ کہیں انزائیٹی ٹائپ میں رہے گی سوچیں گے زیادہ اس پرکار کا جو یوگ ہے ایک بنے گا اس کے بعد جو انتیم چار دن ہیں وہ آپ کے لئے اچھے رہیں گے انتی بردک رہیں گے کاریوں کو بنانے والے رہیں گے اور سب سے بڑی بات ہے جو اس میں ایک رام بان علاج کے طور پر جو کام کرے گا وہ ہے مطروں آپ کے لئے گروہ کا بدھ کا اور راہو کا پربھاو کیونکہ گروہ کا پربھاو کیندری ہے بدھ اور راہو کے اوپر رہے گا یہ گرہ آپ کے جو سارے کاریے ہیں ان کو صد کرا دیں گے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس لئے میں نے کہا کہ سورے اور جو شکر کی دوریاں ہیں اس کا جو فائدہ ہے وہ پونڈ روپ سے آپ کو پہنچے گا سوچا ہوا کام بھی بنے گا کیونکہ اسٹم سے شکر نکل کے ترکون نوام بھام میں آ جائیں گے فائننس کو لے کے چنتہ مت کریے گا شیئر مارکٹ اتیادی سے علاوہ ملے گا اس کو لے کے چنتہ کرنے والی بات نہیں ہے پنچمیش ہیں گروہ وکری ہیں تو پیسہ دے دیں گے اکسما دھنلاب دینے والے بودھ راہو کی یوتی چل رہی ہے وہ بھی سمیں اچھا ہے تو ایک پرکار سے کہیں نہ کہیں جو استطیق ہے وہ تو کمپیرٹیو فائننس کے لیے تو ٹھیک رہے گی مطروں پتا سے بس تھوڑا سا سابدھانی ضرور برت نہیں ہوگی پر ایموشنل نہیں رہنا ہے یہ ایک سلہ ضرور دوں گا کنلی بنوانے کے لیے دکھانے کے لیے پوجہ پاتھ کے لیے رتنوں کے لیے آپ مجھے سمپرک کر سکتے ہیں ایک بار پونی آگامی کارکرم میں اپستیت ہوں گا نمشکار دھنیوان